اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اصد بخاری سپیکس میں خوش آمدید آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ بلکل سمپل طریقے سے ہم جو ہم ویکسین لگواتے ہیں جو گورنمنٹ ہمیں ویکسین لگاتی ہے تو اس کا ہم جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ تو بلکل سمپل سٹیپس ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کل میں ایک ایزی پیسہ شاپ پہ گیا تو وہاں انہوں نے دھائی سو روپے لگائے ہوئے تھے ویکسین کا سرٹیفکیٹ نکالنے کے لیے تو بلکل انتہائی آسان سا طریقہ ہے آپ نے بلکل سمپلی یہ کام کرنا اور سمپلی میں آپ کو سارے سٹیپ سمجھاؤں گا آپ نے جانا اور وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کچھ جو بھائی پڑے لکھے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں لیکن عام افراد کے لیے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کروم اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے نادرا ویکسین سرٹیفکیٹ اس میں آپ نے لکھ دیا اس کے بعد یہ سامنے آپ کے ویب سائٹ آ جائے گی نیمز نادرا گورنمنٹ ڈارٹ پی کے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جب آپ اسے اوپن کر لیں گے تو نیچے آپ جب آئیں گے تو یہاں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے کرونا ویکسینیشن کے لیے اندراج ہیلتھ کیر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسینیشن کے منفی اثرات کا اندراج کووڈ نائنٹین ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا حصول سرٹیفکیٹ کی تصدیق اور یہ کچھ اور دیگر چیزیں ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ہمیں کیا چاہیے کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا حصول آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نیچے آ جائیں گے اب نیچے یہاں پہ اپشن ہے دو شناختی کارڈ اور افغان پی او آر نمبر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے آپ کا اپنا شناختی کارڈ نمبر جو بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہو یا جس طرح بھی ہو آپ نے یہ منشن کرنا ہے اور نیچے آپ نے یہاں پہ یہ منشن کرنا ہے کہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ کب ایشو ہوا ہے اس کے ایشو ہونے کی ڈیٹ کیا ہے جب آپ یہ مینشن کریں گے آپ آئی ڈی کارڈ کی الٹی سائٹ پہ جائیں گے وہاں لکھا ہوگا تاریخ خیجرہ وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے وہاں پہ آپ نے وہ اس پورشن میں آپ نے وہ مینشن کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ سے کچھ نیچے جو ہے وہ مزید آپ سے سوال پوچھیں گے یہ یہاں نیچے جو ہے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے پھر آپ سے یہ تصدیق کرنے کے لیے کیپچا کی تصدیق کرنے کے لیے آپ سے پوچھے گا کہ چار جمعہ دس کتنے ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں مینشن کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تصدیق کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا اگر ویکسینیشن آپ کی دو مکمل ڈوز ہو گئی ہوئی ہیں تو آپ کو جو ہے یہ آپ کا سیڈیفکیٹ سامنے آجے گا اور اگر نہیں بھی ہوئی ہوئی تو آپ کی جو ایک ویکسینیشن آپ کو لگی ہوئی ہے اس کا نام آجے گا اور آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے یہ مل جائے گی دوسرے دوستو گزارش یہ ہے جب آپ اس کے اندر ریکارڈ ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو ویکسینیشن کون سے لگی ہوئی ہے تو یہ ساری کی ساری آپ کے اندر ڈیٹیل اب مجھے ایک ویکسین لگی ہوئی ہے تو میری ڈیٹیل یہ سامنے آ رہے ہیں مجھے سائن او فارم لگی ہوئی ہے تو میری یہ ساری ڈیٹیل اس کے سامنے آ رہے ہیں یہ سمپل سا طریقہ ہے یہ آپ نے فالو کرنا ہے اور اس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے جو اس سے پیسے کمارے ہیں زیادتی کر رہے ہیں لوگوں سے اس سے آپ بسکتے ہیں یہ خود بھی سیکھیں دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ یہ مسئلہ حال ہو بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ